معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجرور کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ کوئی حوالہ نہیں کوئی کتاب کا نام نہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہی شخص جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے مختار سقفی کا یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرہ کرتا ہے کوئی حوالہ بھی بیان نہیں کرتا اور پر جھوٹ بانتا ہے اور مختار سقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو کہتا تھا کہ میری طرف فرشتے آتے ہیں اور وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے اس کا یہ دفاع کرتا ہے جیسا کہ آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں سقفی کا دفاع موتی صاحب سے پہلے کسی علی سنت نے نہیں کیا حالانہ کہ وہ بھی سابی کا بیٹا ہے نہیں ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے ہمارے پاس صحیح سنت سے لے کے آئے چیزیں جی چیلنج ایسے کرتا ہے کہ مجھے ہمیں کوئی ثابت کرے کہ مختار سقفی نے صحیح سنت کے ساتھ کوئی ہمیں ثابت کرے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ سمائیت ہے کہ دنیا میں اکیلا ہی موجود ہے اور اہل علم موجود نہیں ہے اللہ کی تفیق سے علماء دنیا میں موجود ہیں اور یہ بات باسند صحیح علماء نے پہلے ہی بیان کر دی ہے ہم پھر یہ یاد ہی دلانا چاہتے ہیں یعنی یاد کروانا چاہتے ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چیلنج تو ایسے کرتا ہے جیسے امام زابی رحم اللہ کا شاگرد ہو یا عفض بن عجر رحم اللہ کا شاگرد ہو یعنی جیسے بڑے بڑے محدثین سے اس نے تعلیم اصل کیا ایسے چیلنج کرتا ہے کہ تمام کتب احادیث اس کے علم میں ہیں علاقہ جو روایات جو ہیں وہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس نے مختار سقفی کا دفاع کیوں کیا کیوں کہا کہ ہم صرف اس کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ صحیح سنت کے ہمیں کوئی لاکر دکھائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ روافظ اور شیعہ کہتے ہیں کہ مختار سقفی جو ہے وہ اسلام کا ہیرو تھا اور شیعہ روافظ مختار سقفی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو چونکہ یہ روافظ اور شیعہ کے منج پر ہے ہر بات میں اس نے روافظ اور شیعہ کی تائید کرنی ہوتی ہے لہٰذا اس نے مختار سقفی کا یہاں بھی دفاع شروع کر دیا ایک طرف سے ابائی کرام پر تان اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا مختار سقفی اس کا یہ دفاع کر رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ مختار سقفی کے بارے میں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ جو کہتا ہے نا کوئی ہمیں صحیح سنت کے ساتھ لاکر دکھائے انشاءاللہ ہم صحیح سنت کے ساتھ ریفرنس یہ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کتابوں کے سکین کے ساتھ ایک سقیف جو قبیلہ ہے اس میں ایک جھوٹا ہوگا یعنی ایک جھوٹا ہوگا سقیف قبیلے میں اور ایک مبیر ہوگا حلاقو ہوگا اور صحیح مسلم کے اندر ہی اسما بنت ابی بکر یعنی وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحب زادی ہیں اسما رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب حجاج بن یوسف سے کلام کیا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کا عذاب جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور مبیر یعنی حلاقو تو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے امام نوی رحم اللہ اس روایت کی شرع کرتے ہوئے اس میں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں حجاج بن یوسف کو کہ ہم نے جو جھوٹے کو تو دیکھ لیا لیکن جو حلاقو ہے وہ تو ہے اس کی شرع کرتے ہوئے امام نوی رحم اللہ کہتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جو ہے اسے مراد جو ہے مختار بن ابی عبید سقفی تھا یعنی مختار سقفی کو انہوں نے کہا کہ اس جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا یہ مختار سقفی تھا جس کو رسول اللہ نے جھوٹا فرمایا اور اسی کی طرف اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کر رہی ہیں امام نوی کہتے ہیں اتفاق العلماء علماء کا اس پر اتفاق ہے اور مبیر سے جو مراد جو ہے وہ حجاج بن یوسف تھا حلاقو سے مراد واللہ خوالم اور اللہ جانتا ہے یہ امام نوی رحمہ علیہ اس رواید کی شرعہ ملی کا کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مرزا نے تو مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں صحیح سنت سے کوئی لا کر دے مختار سقفی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو ہم مختار سقفی سے ہی جو ہے وہ صحیح سنت سے کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اس بات کا قائل تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں یہ رفعہ فتیانی کہتے ہیں کہ میں مختار سقفی کے پاس گیا دخلتو اللہ المختار میں مختار کے پاس داخل ہوا یہ رفعہ فتیانی نے اپنے آنکھوں دے کا حال بیان کیا ہے کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا ایک دن تو اس نے نہ ایک بچی کو کہا کہ کہ جو اے بچی جو رفعہ کے لیے جو ہے وہ تقیہ لے کر آؤ تقیہ جو ہے وہ لے کر آؤ قلتو علیسہ ہادہی نمارق رفعہ فتیانی کہتے ہیں میں نے مختار سقفی سے کہا کہ کیا یہ جو ہے وہ یہ تقیہ نہیں پڑے ہوئے یہاں پر یہاں تقیہ تو موجود ہیں تو فقال اس نے کہا مختار سقفی نے کہا ہاں صحیح صلی اللہ سے ہمیں کوئی دکھائے گا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جو ہے نا بیر پاس وہی آتی مختار کہنے لگا انما قام جبریل علیہ السلام انہازہی ومیکائیل انہازہی یہ جو تقیہ پڑے ہوئے ہیں نا یہاں سے ابھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں اور میکائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں لہٰذا یعنی وہ دوسرا تقیہ مگوانے لگا یہ جو تقیہ پڑے تھے یہ اس نے رفعہ فتیانی رحم اللہ کو نہیں دیے یہاں سے آپ اندازہ لگائے وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کے پاس جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے یہ اہلِ بیعت کی محبت کا چورن بیچنے والے یہ جوٹے کذاب یہ جالوی ہو یہ مرزا یہ اہلِ بیعت کا بڑا نام لیتے ہیں ہم اہلِ بیعت کے بڑے محب ہیں اہلِ بیعت کے فرد یعنی کون نہیں جانتا زیر العابدین علی بن حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی وہ کیا کرتے تھے مختار کے بارے میں ان کا کیا موقع تھا وہ طبقات ابن سعید کے اندر باسندے سے ہی موجود ہے ابو جعفر الباقر ابو جعفر باقر رحم اللہ بیان کرتے ہیں یعنی اپنے والد سے ابو جعفر باقر جو ہے وہ اپنے والد علی بن حسین یعنی زین العابدین رحم اللہ یہ اہلِ بیعت کے فرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بین علی بن حسین یعنی زین العابدین رحم اللہ کو دیکھا کعبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر یعنی کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فَالَانَ الْمُخْتَارَ کہ وہ مختار سقفی پر لانت کر رہے تھے اہلِ بیعت کی محبت کے جھوٹے دعوے درو ادھر معاوی رضی اللہ عنہ کو تان کر دیا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور یہاں کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ثابت کرے اس نے صحیح سند کے ساتھ مختار نے نبوت کا دعوے کیا ہو پہلے تو اپنے روایت پیش کر دی مختار سقفی سے خود وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کے پاس جبرائیل اور مکائل ہے سلام آتے ہیں اب یہاں پر جو ہے جو یعنی علی بن حسین یعنی زین العابدین رحم اللہ اہلِ بیعت کی فتح حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ لانت کر رہے تھے مختار سقفی پر کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ اس پر یعنی مختار سقفی پر لانت کرتے ہیں وَإِنَّمَا زُبِحَفِيْكُمْ اور وہ تو آپ کی وجہ سے ہی قتل کیا گیا جالوی اور یہ مرزا جو ہے یہ اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جوٹھے کا زاب اور پھر اہلِ بیعت کے فردقیل بن عبی طالب کے اوپر جو ہے مال کھانے کا مال کے حریص ہونے کا عورب المؤمنین عاشر رضی اللہ عنہ جو اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کو ظالم کہتے ہیں یہ اہلِ بیعت کی محبت کے جوٹھے دعویٰ دار ہیں نا ایسا ہی مختار سقفی جو ہے اس نے بھی یعنی چولہ پہنا ہوا تھا اہلِ بیعت کی محبت کا جو ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے بیعت سے محبت کرتا ہوں تو علی بن حسین زین العابدین رحم اللہ اہلِ بیعت کے فرد کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں ان تاہو کانا کذابر کہ تم تو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہماری وجہ سے قتل کیا گیا انہو کانا کذابر وہ جوٹھا تھا یکذبو علی اللہ وعلی رسولی وہ اللہ اور اس کے رسول پر جوٹ بانتا تھا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جوٹ باندے اور اس کو زین العابدین اہلِ بیعت کے فرد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہے نے علی بن حسین وہ اس کو کیا کہتے ہیں کذاب کہتے ہیں اور رسول اللہ نے بھی اس کو کذاب فرمایا اور حسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ہی کذاب کہا ہے اور امام نوی رحم اللہ نے کہا اس پر اتفاق ہے کہ یہی کذاب تھا جس کا رسول اللہ نے کذاب فرمایا اور رسول اللہ جب کسی کو کذاب فرماتے ہیں تو یہ اصول ہے اور قائدہ ہے جب قضاب کہتے ہیں تو اس مراد کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے جیسا اللہ کینہ نے بھیر فرمایا صلاح صلی اللہ قضاب ادھنا دجال تیس جھوٹے دجال آئیں گے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا تو یہاں بھی زیان العابدین رحم اللہ علی بن حسین اہل بیعت کے فرض وہ فرماتے ہیں کہ انہو کان قضابن وہ جھوٹا تھا مرزا کہتا ہے ہم صرف اس کا اتنا دفاع کرتے ہیں کوئی ہمیں اسے ثابت کرے کہ اس نے جوہنا نبوت کا دعویٰ کیا وہ واسندے صحیح ایک روایت واسندے صحیح پیش کر دی اس سے اس نے کہا کہ میرے پاس یہ تک ہی جو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر جبرائیل اور میکائل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں اب جو اہل بیعت کے فرض یعنی علی بن حسین جنالعابدین رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جھوٹا تھا مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے یہ اہل بیعت کی محبت کا چورن بیچنے والے جھوٹے اہل بیعت کی محبت کے جھوٹے دعوی دار یہ مختار سقفی کا دفاع کر رہا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اہل بیعت اس پر لانت کر رہا ہے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور کہہ رہے کہ وہ جھوٹا تھا اور یکزیبو علی اللہ وعلا رسول اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بانتا تھا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بانتا تھا مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے اور معاویہ بن عفی صفیان رضی اللہ نے قاتبے وہی ہیں اور جو ہے وہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دیئے پہلے غزوائے باہر والے اور معاویہ رضی اللہ کے وہ لشکر تھا جس نے پہلے غزوائے باہر کیا صحیح بخاری کے رواحے سے ثابت ان پر یہ تان کرتا ہے ان پر یہ جھوٹ بات تھا کوئی حوالہ نہیں دیا شام کے گورننٹ تھے تب بھی معاویہ رضی اللہ نے علی رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ لانتوں کا سلسلہ شن کر دیا یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اسی طریقے سے ہمیں کوئی صحیح سنے سے ثابت کرے اس دور کے جو تابعین یا اس وقت کے جو لوگ موجود تھے ان میں سے کئیوں کی گواہی موجود ہے پہلے تو ہم نے اہل بیعت سے ثابت کر دیا اہل بیعت سے بات سندے صحیح ہے طبقہ عطب بن احساد سے وہ اس پر لانت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ عنہ اس کے رسول پر جوٹ بانتا ہے اور اہل بیعت کی محبت میں بھی جوٹا تھا انہوکان اکزہ موجود بولتا تھا اسی طریقے سے عبدالعزیز بن رفعہ یہ جو ہیں انسیقہ تابعی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ مختار کہتا تھا کہ اس پر وہی نازل ہوتی ہے یہ محسنہ دی احمد میں بات سندے صحیح موجود ہے یہ صحیح سناد روایت موجود ہے اگر اس کے اندر اتنی علمی سکت ہے تو اس کا جواب دے کہ اس میں سے کوئی روایت ضعیف تو ہم نے ضعیف روایت بیان کر دی یا کوئی روایت ثابت نہیں اس میں سے ہمیں یہ بتائے اور بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں یہ لوگ سامنے بس آئے یہ کیوں نہیں بیٹھتا علماء کے سامنے یہی تو روایت اور یہ دلائن ہے یہ جانتا ہے اس بات کو کہ جب علماء کے سامنے بیٹھے گا تو اللہ کی تفیق و رحمہ سے یہ اس کی چمڑیوں دیڑھ کر رکھیں گے یہ جو چیلنگ کرتا ہے اور روافظ و شیعہ کی تعیید کرتا ہے یہ سارا اس کا جو ہے نا یہ ایک ہی ملاقات میں سارا اس کا صفاہہ ہو جائے گا تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑا قذاب ہے یہ بھی اسی طریقے سے اہل بیعت کی محبت کا جوٹا اس نے چولہ پہنا ہوا ہے جیسا مختار سقفی نے پہنا ہوا تھا اور لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ اہل بیعت سے محبت کرتا ہے حالانکہ اہل بیعت کے فرد ہی اسے لانے برات کر رہے ہیں کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس پر لانت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ اس کے سور پر جوٹ بانتا تھا اور جوٹا تھا اور مختار سقفی نے بالکل اس سے صحیح صندوق سے ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ اس نے کہا میرے پاس جو ہے میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں پر ان تکیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سے بھی اٹھ کر گئے ہیں اللہ تمام لوگوں کو وہ اہل السنہ خصوصاً جو ہیں ان کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھے یہ ہر اس شخص کی تائید کرے گا جو روافظ و شیعہ کے نظرین شیروہ ہے روافظ و شیعہ جس کی تائید کرتے ہیں یہ ہر اس شخص کا دفاع کرے گا اور صحابہ اکرام پر تان کرے گا